موسیقی انہوں نے جو کچھ کیا اب آئیے اصل مدے کی طرف اب سے کچھ دیر پہلے تارک سلیم شیخ صاحب لاہور ہائی کورٹ کے جج ان کی عدالت میں دو کیسز جو ہیں وہ سماد ہوئی ایک کیس ہے چودری فواد حسین فواد حسین بنام ریاست اور دوسرا ہے عمران خان نیازی بنام ریاست عمران خان صاحب کے مقدمے میں نوٹسز ہو گئے ہیں سماد کے بعد ان کی پروٹیکٹیو بیل جو ہے اور کہ ان کو زمان پاک سے یہاں نہ دیا جائے اس کو ایڈمٹ کر کے اس پر نوٹسز ہو گئے ہیں جو میری پٹیشن ہے اس میں میں نے یہ استعداد کی ہے کہ زمان پاک کے اوپر جس قسم کار کل سے دھاوہ بولا گیا ہے اور جس طریقے سے آپ نے لاہور کے اس علاقے کو غزہ بنا دیا ہے اس کو روکا جائیں ایکسیسیف فورس استعمال ہو رہی ہے اس طرح کا آپریشن کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی وارنٹ کو ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے اس سے پہلے نہیں ہوا اور یہ آرٹیکل انیس آرٹیکل سترہ آرٹیکل پندرہ اور آرٹیکل نو کی شدید وائلیشن ہے عدالت نے اس کے اوپر آرگومنٹ سنے ہیں اور جج صاحب نے اب چیف سیکرٹری پنجاب اور اس کے بعد آئی جی پنجاب سی سی پی او لاہور اور جو ڈی آئی جی آپریشنز جو یہاں پہ وارنٹ ایکزیکیوٹ کرانے آیا ہوا ہے اسلام آباد اور اگر وہ موجود نہیں ہے تو جو اس وقت آپریشن لیڈ کر رہا ہے اس اس پی کو جو بھی اس کا نام ہے ان سب کو عدالت میں طلب کیا ہے اور تین بجے کا وقت دیا ہے یہ سارے لوگ جو ہیں وہ فوری طور کے اوپر جج صاحب کے سامنے پیش ہوں اور ریزنز ایکسپلین کریں کہ یہ جو وارنٹ ہے یہ کیسے ایکزیکیوٹ ہو رہا ہے ایک ہی وارنٹ اس وقت رانہ سناولا کا بھی اس وقت وارنٹ جو ہے وہ موجود ہے آخر رانہ سناولا کا وارنٹ ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے پولیس نے اتنی فورس استعمال کیوں نہیں کی اور عمران خان کی اوپر اتنی مہربانی جو ہے وہ قانون سے بالا تر کیوں ہے معلوم تو سب کوئی ہے کہ کیوں ہے لیکن عدالت کے سامنے بتانا پڑے گا کہ وجوہات کیا ہیں اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے آج ہمیں یہ عدالت یہ آپریشن سسپنٹ کرے گی اور پاکستان کے عوام کی فتح ہوگی عمران خان کی فتح ہوگی تحریک انصاف کی انشاءاللہ فتح ہوگی انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فواد چودی صاحب نے جو کیسز کی نویت ہے آپ کے سامنے رکھتی ہے میں فقط اتنا اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ تحریک انصاف پوریمن جماعت ہیں ہم نے ہمیشہ قانون کا احترام کیا ہے ہم نے ہمیشہ رول آف لاؤ کے علم کو بلند کیا ہے اور ہم نے ہمیشہ معقولیت کو انسانیت کو ترجیح دی ہے جو کچھ کل سے ہو رہا ہے پوری قوم دیکھ رہی ہے آٹھ مارچ کو جو کچھ ہوا پوری قوم نے اپنی آنکھوں سے اس کا ملاحظہ کیا جو ہماری ریالی تھی بسید ایک سیاسی طالب علم کے میں سمجھتا ہوں اس ریالی سے یہ حکومت پی ڈی ایم کی سرکار موقلات کا شکار ہو گئی ہے اور ان کے مہم و گمان میں نہیں تھا کہ لاہور کے لوگ ریالی میں اس کسرت سے شریک ہوں گے ساڑھے چھے گھنٹے وہ زمان پاک سے واپس جواندار براستہ داتا دربار واپس پیدل مارچ کر کے آئیں گے جگہ جگہ ان کا استقبال ہوگا اور پھر جو ان کے توتے اڑے کہ عمران خان صاحب نے ایک اور باؤنسر مارا اور کہا کہ بروز اتوار منارے پاکستان پر وہ ایک جلسہ کریں گے اور جلسہ کریں گے دن کی روشنی میں تاکہ ریالی میں جو انہوں نے لائٹس بجھا دی تھی تاکہ عوام دکھائی نہ دے اور کیمرہ جو ہے ان کو ان کے جو چہرے ہیں پوچی طرح نہ دکھا سکے اس لیے دن کی روشنی میں انہوں نے بروز اتوار یہ اعلان کیا ہے جلسے کا ہماری طرف سے درخواست بھی جا چکی ہے میں امید کرتا ہوں کہ لاہور کی انتظامیہ فل فور اس پر اپنا حکم صادر فرمائے گی اب ہم منتظر ہیں کہ فیصلے کے اور پور امید بھی ہیں اور سچی بات ہے اس وقت پاکستان کی تمام عوام کی نظریں پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ پر لگی ہیں کیونکہ فستائیت کا جو مظاہرہ آپ نے دیکھا ہے اس کی ماضی قریب میں اس کی مثال نہیں ملتی انشاءاللہ جیسے چوئی صاحب کہہ رہے تھے فتح آئین کی ہوگی فتح عوام کی ہوگی اور فتح حق کی ہوگی رول آف لاغ کی ہوگی انشاءاللہ میں پچھلے ایک ماہ سے یہ بات کہتا رہا ہوں ایک ماہ سے دادہ ہو گیا کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کا آئین خطرے میں اس وقت آپ جو زمان پارک کے اندر دیکھ رہے ہیں یہ صرف امران خان کے گھر کے اوپر حملہ نہیں ہو رہا ہے یہ پاکستان کے آئین کے اوپر حملہ ہو رہا ہے یہ پاکستان کے عوام کی بنیادی حقوق کے اوپر حملہ ہو رہا ہے اور جب آئین کی بات آ جائے جس وقت آئین کا دفاع کی بات آ جائے تو ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں بھکلا نے ایک انتہائی اہم کے دار ادا کیا ہے اور میں اس خاص طور پر لاہور کے بھکلا کو اور مضافاتی بھکلا جو ہیں جو انہوں نے شرکت کی ان کو خراجت تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں میرے خیال میں آج کا دن لکھا جائے گا تاریخ میں کہ جب یہ حقیقی آزادی کی تحریک چل رہی تھی تو آج کے دن پندرہ مارچ کو بھکلا نے جو اس میں شرکت کا فیصلہ کیا یہیں سے لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کی مضمتی قرارداد جو تشدد ہو رہا ہے زمان پارک میں پاکستان کے نہت عوام کے اوپر وہ اور جس طریقے سے بھکلا بہت بڑی تعداد کے اندر جلوس لے کر اپنا زمان پارک پہنچے ہیں یہ اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ صرف اب اس تحریک کے رکھوالے جو ہیں وہ عمران خان کے شہدائی تحریک انصاف کے برکر نہیں ہیں بلکہ پاکستان کے بھکلا بھی میدان میں اتر چکے ہیں انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی وہ سب لوگ جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کو خطرے میں ڈالا جائے اس کو توڑا جائے بنیادی حقوق محتل کیے جائیں ان کی شکست ہوگی اور آئین کی پتے ہوگی عوام کی پتے ہوگی اچھا ایک آپ کو بات اور بتا دوں لولیسنس کی یہ حالت ہے کہ عدالت کے اندر جو ریاست کے کوئی بات ہے جو عدالت کے اندر ریاست کے وقیر تھے وہ ڈسون کرتے رہے کسی کو پتا نہیں تھا کہ یہ سارا آپریشن کس کی سربرائی میں ہو رہا ہے جج صاحب نے بار بار یہ سوال پوچھا کہ کون ہے جس کی سربرائی میں یہ ہو رہا ہے تو نام بتانے سے کاثر تھے بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چھپایا جا رہا تھا عدالت سے اور جو فیڈریشن کے وہاں پہ وکیل کھڑے تھے انہوں نے تو اسلامباد پولیس کو ڈسون کر دیا انہوں نے کہا جی ایڈوکیٹ جرنل جو ہیں وہ اس کا جواب دیں گے حالانکہ سب کو پتا ہے کہ اڈانی جرنل آفیس جو ہے وہ ریاست کے خصوصا جو فیٹل گارمنٹ ہے اس کے تمام اداروں کو رپیزنٹ کرتی ہے تو آپ ملک کے اندر لولیسنس کا حال دیکھیں کہ ملک کے سب سے بڑے صوبے کی ہائی کورٹ کے اندر معزز جج صاحب کے سامنے بار بار پوچھنے پہ یہ ریاست نہیں بتا پا رہی کہ یہاں آپریشن کر کون رہا ہے کل کو اس کا مطلب ہے یہاں لاشیں گر گئیں تو کسی کا ذمہ نہیں ہوگا تو یہ جنگل کا قانون ہے اور کچھ نہیں ہے